ہم جو ہے وہ ویڈینسز میں سے ایک ویڈینس جو کہ مٹیریل کا ویڈینس کہلاتا ہے اس کو ذرا ڈسکس کریں گے اور اس سے ریلیونٹ کچھ اور باتیں کچھ اور ٹرمز بھی مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ویڈینسز کے چپٹر میں ہم یہ دیکھتے کہ ہمارے بجٹ اور ایک ویڈینسز پہ جو ڈیفرنسز ہیں وہ کیسے آئے کیوں ہائے فیوریبل تھے ایڈورس تھے کس وجہ سے آئے اور اس میں کچھ ٹرمز بھی یوز ہو رہی ہیں جن ٹرمز کو بھی میں ایمفیسائز کروں گا دیکھیں اس میں اس سوال میں کچھ ایسا ہے کہ لکھا یہ آ رہا ہے کہ ایکچوال پروڈکشن ون تھاؤزن یونٹس آف فینشڈ گڈز اب ایکچوال پروڈکشن یا ایکچوال یونٹس کی ٹرم آپ کو یہ بتائے گی کہ ایکچوالی آپ نے کتنے یونٹس بنائیں ایکچوالی جو فینشڈ گڈز کے یونٹس تھے ایکچوالی جو فینشڈ گڈز کے یونٹس تھے یعنی کہ جو چیز آپ کی کمپنی منفیکچر کر رہی تھی آپ نے اس کے کتنے یونٹس منفیکچر کرے آپ نے اس کے کتنے یونٹس بنائیں یہاں پر میں ایک اور ٹرم یوز کروں which is standard یونٹس اچھا standard یونٹس یا budgeted یونٹس ایزیوم کر لو ایسے ہی ایزیوم کر لو دیکھو لیٹسے کہ 800 یونٹس ہیں 800 یونٹس اور فینشڈ گڈز سر یہ standard یونٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھو پیارے بچوں گوھر سے سننا سٹینڈر یا بجھٹڈ یونٹ جو ہے وہ کمپنی نے پہلے دن سوچا ہوا ہے وہ بیلی ہوا یعنی کہ لیٹ سے سال کے شروع میں کمپنی نے بجھٹ بنایا کمپنی نے سوچا ہم اس سال میں آٹھ سو چیزیں بنائیں گے یہ سٹینڈر یونٹس اور فینش گوڈز ہیں اور سر ایکچویل یونٹس کیا ہے ان ایکچویل کمپنی نے جب سال ختم ہوا پتا چلا کہ ہزار یونٹس بنایا ہے یہ ایکچویل یونٹس ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں سٹینڈر یونٹس سال کے پہلے دن سوچا تھا کہ جتنے یونٹس فینش گوڈز کے بنیں گے ایکچویل یونٹس ان ریالیٹی ایکچویلی جتنے یونٹس بنیں وہ ایکچویل یونٹس اچھا اس کے بعد اور آگے لکھاو ہے راو مٹیریل یوزیج پر یونٹ آف فینش گوڈ ایک ہے سٹینڈرڈ اب دیکھو ایک کہلاتی ہے کہ سٹینڈرڈ کانٹیٹی ٹھیک ہے سٹینڈرڈ کانٹیٹی جو ہیں یہاں پر لکھی بھی ہے پانچ کے جی اس کا مطلب آپ کے سٹینڈرڈ کے ساتھ سے آپ کے سٹینڈرڈ کے ساتھ سے آپ کے سٹینڈرڈ کے ساتھ سے آپ نے سوچا تھا کہ ایک فینش گوڈ کا یونٹ بنانے کے لیے پانچ کلو لگے گا ٹھیک ہے آئی ریپیٹ سٹینڈرڈ کانٹیٹی جو آپ کے پاس دی رہی ہے سٹینڈرڈ کانٹیٹی پانچ کے جی کا مطلب یہ ہے دیکھو یہ raw material usage per unit of finish good لکھا ہوا نا کہ ایک finish good بنانے کے لئے 5 kg لگے گا یہ آپ نے سوچا باتا اچھا actual quantity for the production یا finish goods کے unit سے وہ 4.85 kg ہے یعنی کہ in initially sorry at the end of the year آپ نے جب calculation کری آپ کو پتہ چلا کہ ایک unit per 4.85 kg لگا ہے آپ نے initially سوچا تھا کہ ایک unit بانا ہوگا اس پر 5 kg raw material لگے گا اور لگا 4.85 kg دونوں باتوں میں difference ہے نا ٹھیک ہے بھائی اچھا پھر standard rate پڑھ کے جی again ایک term آ رہی ہے standard rate standard rate آپ کے پاس دیا ہے ہزار یعنی کہ آپ نے سوچا تھا کہ یار ایک کلو جو ہے نا ایک کلو ہزار روپے کا آئے گا ایک کلو جب میں خریدوں گا ہزار روپے کا آئے گا ایک کلو جب میں خریدوں گا ہزار روپے کا آئے گا اور actual rate actual rate کتنا دیا ہے ساڑھے نو سو روپیز پر kg آیا کتنے کا آیا کتنے کا ایک کلو ساڑھے نو سو کا آیا ٹھیک ہے اچھا total cost per unit simply کیا ہوا ہے پانچ انٹو ہزار پانچ ہزار 4.85 انٹو ساڑھے نو سو 46075 اچھا آپ دیکھو یہاں پر ہمارے پاس standard units اوپر والے سوال میں نہیں دیا ہوا تھا لیکن let's say میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں standard units پتہ ہوتے اور وہ ہوتے 800 units تو سال کے پہلے دن جو ہے نا ایک budget بنتا ہے اور وہ standard units کی بنیاد پر بنتا ہے اور جب وہ budget بنتا ہے وہ 800 units کے حساب سے بنتا اور یہ آپ کا plan ہوتا ایک quantified plan budget ہوتا ہے budget ہوتا آپ کا standard ہوتا ہے الگ الگ terms سوالوں میں use ہوئی بھی ہوں گی یعنی کہ آپ نے initially 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 day one پر سال شروع ہونے پر آپ نے سوچا تھا کہ اس سال میں میں 800 units بنا ہوں گا اچھا پھر let's say standard quantity initially 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 سال کے بلکل پہلے دن شروع میں آپ نے یہ سوچا تھا کہ ایک unit پر پانچ kilo لگیں گے یہ finish goods کے units ہیں اور یہ ہے kg پر unit ایک unit پر اتنا لگے گا اور پھر ایک standard rate initially 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 let's say آپ نے یہ سوچا تھا کہ ایک kilo ہزار روپے کا آئے گا روپیس پر kg تو جو آپ کا initial plan یا budget ہوگا نا اس پر لکھا ہوگا کہ یار ہم 800 units بنائیں گے ایک unit جو ہے اس پر لگے گا پانچ kilo اور ایک kilo آئے گا ہزار روپے کا یعنی کہ آپ کا ایک جو initial plan budget standard بناوا ہوگا اس میں لکھاوا رہا ہوگا چار ملیے ٹھیک ہے اچھا اس کو کبھی کا بار fixed budget بھی کہا جاتا ہے صحیح ہے نا یہ کب بنتا ہے یہ سال کے پہلے دن بنتا ہے یہ کب بنتا ہے یہ سال کے پہلے دن بنتا ہے بھئی میں نے سوچا تھا کہ اتنے units بناوں گا ایک unit پر اتنا kilo لگے گا اور ایک unit ایک kilo اتنے کا آئے گا تو اتنا خرچہ ہوگا پھر سال ختم ہوگیا اور actual results آگا ہے actual results سال کے end میں آئے اور وہ کیا ہے کہ جو آپ کی جو actual اپنے units بنائے جو آپ نے actual units بنائے وہ آپ نے منائے ہزار units ٹھیک ہے اب actual اور standard units کیوں الگ ہوتے ہیں standard تو آپ نے پہلے دن سوچا تھا نا کہ اس سال ہم کاروبار کریں گے اتنا بکے گا اتنے units بن کر بکیں گے اتنے units بنائیں گے اتنے units بیچیں گے ایسا ضروری تھوڑی ہے آخری دن جتنا سوچا تھا اتنے units بکے ہو کم یا زیادہ بک سکتے ہیں تو زیادہ units بکے ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے actual quantity اچھا جی actual quantity کیا ہے actual quantity ایک unit پر 4.85 kg لگی ہے یہ سوال میں دیا تھا یہ ہے kg per unit یعنی کہ ایک میں اگر finish good کا unit بناوں گا تو اس پر 4.85 kg لگے گا ایک finish good کا unit بناوں گا تو اس پر 4.85 kg لگا ہے لگا ہے لگے گا نہیں لگا ہے لگا ہے لگا ہے لگا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر آتا ہے ہمارا actual rate in actual ایک کلو کتنے کا آیا ہے in actual ایک کلو جو ہے وہ ساڑھے نو سو کا آیا ہے روپیز پر کے جی ہے یہ ٹھیک ہے تو میرا جو actual خرچہ ہوا ہے وہ کتنا ہوا ہے ہزار units میں نے بنائے ہیں 4.85 kg ایک unit پر لگا ہے اور ایک کلو ساڑھے نو سو کا ہے تو میرا جو actual خرچہ ہوا ہے نا وہ وہ ہے 4607500 یہ کہلاتا ہے میرا actual ٹھیک ہے یہ value سال کے end میں آتی ہیں یہ actual ہوتی ہیں یہ جو actually آپ کے results سامنے آئے وہ ہوتے ہیں اچھا اب یار ہم اس کو اور اس کو compare کر کر اس کو اور اس کو compare کر کر اس کو اور اس کو compare کر کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھے لاکھ سات ہزار اور پانچ سو روپے کا خرچہ زیادہ ہوا ہے کیونکہ material زیادہ لگا ہوگا یا پر کے جی چیز مہنگی آئی ہوگی کیونکہ دیکھو اس میں تین فیکٹرز ہیں نمبر ایک آٹھ سو unit سوچے تھے ہزار units بنے اس کی وجہ سے cause بڑھی ہوگی نمبر دو پانچ کلو ایک unit پر لگنے کا سوچا تھا لگا کم اس کی وجہ سے فائدہ ہوا ہوگا نمبر تھری سوچا تھا کہ ایک کلو ہزار کا آئے گا آیا ساڑھے نو سو کا سستہ آیا اس کا کچھ فائدہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم اس کو اور اس کو کبھی بھی compare نہیں کرتے کیونکہ اس کو اور اس کو compare کرتے تو تو ایسا لگ رہے کہ جیسے ہمیں نقصان واہ چھے لاکھ سات ہزار پانچ سو کا یعنی کہ کمپنی کا جو مینجر ہے اس نے ہمارا نقصان کی ہے اس نے مہنگا material خرید ہے اس نے زیادہ material use کیا ہے تب ہی نقصان ہونا چاہیے لیکن یہ چیز بھی تو دیکھو کہ یار یہ جو plan بنایا تھا وہ 800 units کے لئے بنایا تھا آپ نے production بھی تو زیادہ کری ہے آپ نے production بھی تو زیادہ کری ہے تو ہوتا کیا ہے بھائی ہوتا یہ ہے کہ جب سال ختم ہوتا ہے نا تو ایک اور budget بنایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں flexed budget flexed budget کیا کرتا ہے flexed budget میں ہم دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہمیں actual units کے حساب سے لیٹسے ہمیں پتا ہوتا کہ سال ہزار یونٹس بکیں گے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اس سال ہزار یونٹس بکیں گے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہزار یونٹس بکیں گے تو ہمارا budget کیسے نظر آتا یعنی کہ باقی ساری چیزیں ہیں جو ہے وہ as per standards دیتا ہوں میں standard quantity اٹھائی standard quantity کتنی تھی پانچ میں نے standard rate اٹھایا standard rate کتنا تھا standard rate تھا ہزار ٹھیک ہے صرف quantity actual والی کر دی اس کو ہم flex budget کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہزار یونٹس as per budget بنتے تو ایک یونٹ پر پانچ کلو لگتا ہے اور ہزار روپے کا ایک کلو آتا ہے لہٰذا اتنا خرچہ ہونا چاہیے kg پر یونٹ اور روپیز پر kg تو جناب effectively کیا ہوا ہے effectively تو مجھے جو ہے وہ ایسا نظر آ رہا ہے effectively تو مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ میری budgeted cost یعنی کہ اگر میں ہزار یونٹس بناتا تو ایسا پر بجٹ اتنا خرچہ ہونا چاہیے تھا میں اگر ایسا پر بجٹ چیزیں بناتا یعنی کہ ایک یونٹ پر پانچ کلو لگاتا اور ایک کلو ہزار روپے کا آتا تو پانچ ملین کا خرچہ ہونا چاہیے تھا میرا مینجر جو ہے اس نے تو مجھے فائدہ دیا یہی ہزار یونٹس اس نے تو four six zero seven five hundred میں بنا کر دے دی ہیں یعنی کہ three ninety two five hundred کا مجھے فائدہ دیا تو یہاں سے بات یہ سامنج میں آئیں کہ جب ہم ایکچول ریزولٹ کا کمپیرزن کرتے ہیں اپنے بجٹ کے ساتھ تو ہم اپنے بجٹ کی پہلے تو کر لیتے ہیں فلیکسنگ ٹھیک ہے نا یعنی کہ فکس بجٹ تو ہم نے پہلے سال بنایا تھا سٹینڈرڈ کونٹیٹی کے حساب سے البتہ ہم اپنے بجٹ کو ایکچول کے حساب سے دیکھ کر اور پھر ہم جو ہے وہ اپنا جو ہے amount یا difference calculate کرتے ہیں اور بولتے ہیں یار اس manager نے تو ہمیں ایک فائدہ پہنچایا ہے یا results ہیں وہ favorable ہیں جو کام پانچ ملین میں ہونا چاہیے تھا وہ کام جو ہے وہ صرف اور صرف four six zero seven five hundred میں واہ ہے اچھا ابھی ہم صرف اور صرف material پر کے فوکس کر رہے ہیں requirement دیکھو تو پہلے لکھا باتا total direct material cost variance یہ ہمارا total direct material variance کہہ لاتا ہے اچھا یہ ہے کن دو چیزوں کا difference ذرا غور سے دیکھنا flex budget والے results کا flex budgets والے result کا flex budget والے result کا اور actual results کا difference ہے اور اسے three ninety two five minute کا فائدہ نظار آ رہا ہے اب اس کے دو حصے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک حصہ کہہ لاتا ہے material price variance یا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ price کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے کتنا فائدہ یا نقصان واہ پہلے اس کا formula لکھ دوں actual quantity for actual units into standard rate minus actual rate اچھا جی سر اس کا کیا مطلب ہے دیکھو actual quantity for actual units آپ نے actually کتنی quantity استعمال کریں سر میں نے ہزار units بنایا ہے ٹھیک ہے میں نے ہزار units بنایا ہے اور as per actual results ہر unit پر four point eight five kilo لگا ہوگا تو actual quantity for actual units actual quantity for actual units is ہزار into four point eight five kilo یعنی کہ آپ نے چار ہزار اٹھ سو پچاس kilo خریدہ ہوگا یس ہم نے چار ہزار اٹھ سو پچاس kilo خریدہ ہوگا standard rate میں نے کیا سوچا تھا کہ ایک kilo کتنے کا آئے گا میں نے سوچا تھا کہ ایک kilo ہزار کا آئے گا actual rate in actual ایک kilo آیا کتنے کا یا ایک kilo کتنے کا خریدہ گیا ساڑے نو سو کا فائدہ ہے یا نقصان ہے اچھا ہے یا برا ہے سوچا تھا ہزار روپے کا ایک kilo آئے گا آیا ایک kilo ساڑے نو سو کا سوچا تھا ایک kilo ہزار روپے کا آئے گا آیا ایک kilo ساڑے نو سو کا تو فائدہ ہوگا ہے تو ہمارا یہ variance کیسے آتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چار ہزار آٹھ سو اور پچاس kilo کا raw material خریدہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ایک kilo ہزار کا آئے گا البتہ آیا ایک کلو کتنے کا ساڑھے نو سو کا یعنی کہ ہر کلو پر ہمیں پچاس روپے کا فائدہ وہا ہر کلو پر ہمیں پچاس روپے کا فائدہ وہا ہزار روپے کا سوچا تھا ساڑھے نو سو کا آیا ہر کلو پر ہمیں پچاس روپے کا فائدہ وہا اور ہم نے چار ہزار آٹھ سو پچاس کلو خریدے ہیں تو ہمیں ٹوٹل ماتلیل پرائز ویڈیانس کی وجہ سے جو فائدہ وہ two four two five hundred ہے اتنا ہمیں فائدہ وہاں ٹھیک ہے یہ جو فائدہ ہمیں بھائی نا یہ جو ہمیں فائدہ بھائی ہے یہ فائدہ ہمیں کیوں آئے یہ فائدہ اس لیے بھائی ہے کہ جتنے کے کے لو سوچا تھا کہ آئے گا اس سے سستہ آیا اسی طرح سے ایک ویڈینز ہے مٹیریل یوزیج ویڈینز پہلے میں اس کو بھی لکھ دیتا ہوں سٹینڈرڈیٹ انٹو سٹینڈرڈ کونٹیٹی فور ایکچول یونٹس مائنس ایکچول کونٹیٹی فور ایکچول یونٹس سٹینڈرڈیٹ ہزار روپے اچھا سٹینڈرڈ کونٹیٹی فور ایکچول یونٹس سر اس کا کیا مطلب ہے سٹینڈرڈ کونٹیٹی فور ایکچول یونٹس ایس پر سٹینڈرڈز ایس پر سٹینڈرڈز میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک یونٹ کے لیے پانچ کلو لگنا چاہیے ایک یونٹ بناوں گا تو پانچ کلو مٹیریل لگے گا یہ ایس پر سٹینڈرڈز میں نے سوچا تھا ایس پر سٹینڈرڈز میں نے سوچا تھا کہ ایک یونٹ بناوں گا تو پانچ کلو لگے گا اور ایکچولی میں نے ہزار یونٹ بنائے لہٰذا لگنا چاہیے تھا پانچ ہزار کلو لگنا چاہیے تھا پانچ ہزار کلو ایکچول کونٹیٹی فور ایکچول یونٹ ان ایکچول جو ہے ان ایکچول جو ہے وہ لگا کتنا ہے ان ایکچول ایک یونٹ بنانے کے لیے فور پوائنٹ ایٹ فائف کلو لگا ہے ان ایکچول ایک یونٹ بنانے کے لئے فور پوائنٹ ایٹ فائف کلو لگا ہے اور میں نے ہزار یونٹس بنایا ہیں ان ایکچول میں نے ایک یونٹ پر فور پوائنٹ ایٹ فائف کلو لگا ہے اور میں نے ہزار یونٹس بنایا ہیں یعنی کہ جو ایکچول قانٹیٹی فور ایکچول یونٹس یا ایکچول کنزمشن ہوئی ہے وہ چار ازار آٹھ سو اور پچاس کلو ہوئی ہے تو اچھا ہے یا برا ہے بھئی سوچا تھا کہ پانچ ہزا کلو لگیں گے لگے ہیں چار ہزار آٹھ سو پچاس کلو کم لگے ہیں فائدہ ہے اچھا ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ اس کو کیلکلیٹ کرنے کے لیے سٹینڈر ریٹ یعنی کہ ہزار روپے انٹو سٹینڈر کانٹیٹی فور ایکچول یونٹس لگنا کیا چاہیے مائنس ایکچول کانٹیٹی فور ایکچول یونٹس لگا کیا ہے اس کا ڈیفرنس لیتے ہو اور یہ والا ویلینس آپ اپنے پاس کلکلیٹ کر لیتے ہو اور یہ آپ کا جو ہے وہ کوئی ون ففٹی تھاؤزن کا فیوری بل آ رہا ہے اب آپ دیکھو یہ جو تری نائنٹو فائدہ تھا اس کے دو حصے تھے سستہ مائٹیریل میننے کی وجہ سے ڈیڑھ لگ روپے کا فائدہ یوزج کے کم ہونے کی وجہ سے ٹوٹل فائدہ تری نائنٹی تو فائدہ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹرمز ڈسکس کریں میں نے یہ ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس فکسٹ اور فلیکس بجٹ میں کیا ڈیفرنس ہے اور ایچوال ریزرٹس میں کیا ڈیفرنس ہے کس کو کس سے کمپیر کرنا ہے اور پرائیس ویرینسز کے کیا ڈیفرنسز ہوتے ہیں جو میرے انرولڈ یا ریجسٹرڈ سٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر یہ ایکسل شیٹ چاہیے تو مجھے 0345308612 پر واتس ایپ میسج کریں میں یہ شیٹ آپ لوگوں کو بھیج دوں گا باقی ویڈیو آپ کے پورٹل پر اویلیبل ہوگی اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے اس لیے یہ یوٹیوب چینل میں بھی اپلوڈ کر رہا ہوں بہت شکریہ آپ